روت دوسرا باب اور نومی کے شوہر کا ایک رشتے دار تھا جو الملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا اور اس کا نام بوزر تھا۔ سو موابی روت نے نومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیاں چنوں۔ اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاتنے والوں کے پیچھے بالیاں چننے لگی اور اتفاق سے وہ بوزر ہی کے کھیت کے حصہ میں جا پہنچی جو الملک کے خاندان کا تھا اور بوزر نے بیتلہم سے آ کر کاتنے والوں سے کہا خداون تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا خداون تجھے برکت دے پھر بوزر نے اپنے اس نوکر سے جو کاتنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاتنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ معابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ معاب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاتنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہی رہی فکت ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ تب بوزر نے روت سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تُو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تُو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تُو چھے نہ چھویں اور جب تُو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اوندھے مو گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس نے کہا کیا باعث ہے کہ تُو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردیسن ہوں۔ باؤزر نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تُو نے اپنے خامند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تُو نے کیسے اپنے ماں باپ اور زاد بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تُو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تُو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا عجر ملے۔ تب اس نے کہا اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے کیونکہ تُو نے مجھے دلاسہ دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی۔ اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں پھر باؤزر نے اسے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکہ میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا۔ سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا اور جب وہ بالیاں چننے کو اٹھی تو باؤزر نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا اور اس کے لیے گٹھنوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا اور وہ قریب ایک ایفہ جو نکلا اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکل کر اپنی ساس کو دیا اس کی ساس نے اسے پوچھا تُو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا باؤزر ہے نومی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداون کی طرف سے برگت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی اور نومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے موابی روت نے کہا اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تُو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹنا چکیں نومی نے اپنی بہو روت سے کہا میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تُو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں سو وہ بالیں چننے کے لیے جو اور گہوں کی فصل کے خاتمہ تک باؤزر کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی موسیقی